بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابِ فطرت کے سرِ ورق پر جو نامِ احمد رقب نہ ہوتا ہنقشِ ہستی اُبر نہ سکتا وجودِ لوہو قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا یہ محفلے کونوں مکانہ ہوتی اگر وہ شاہِ عمم نہ ہوتا صدر وقار حساد ساکرام مہمانانِ گرامی عزیزانِ زیوکار اور میرے مکتب ساتھیوں السلام علیکم ہاتھ میں اپنے جذبات اور حیالات کے گلوں کو محبت و قیدت کی مالا میں پیرو کر اپنی سوچ و تحیل کی تحارت و نفاظت زجن لفظوں کو ہر کے غلاب و کسطوری سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی اور ورزان کی شائستگی سے قریقہ کریم روف الرحیم شہنشاہ عرب و عظم کی حدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتی ہوں تو صدر زی احتشام آج میں تقریر کا عنوان ہے ملاد مصطفیٰ عرصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لگوی معنی پیدائش یا تولید ہونا کے ہیں جبکہ اس کے استلاحی معنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے آپ کی پیدائش اور دنیا میں تشریف آوری کو ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں جامعہ ترمزی ماجعفی ملاد نبوی کے نام سے ایک باب رقم ہے آپ کی ماہر عبی اللہ والد سموار والدین حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم کے گھر ولادت با سعادت ہوئی جب حسن تھا ان کا جلوانما انبار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انبار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انبارِ حدا سے اروشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انبارِ حدا سے اروشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا سدی الوکر سرکار دو عالم کی باست سے قبل حالمِ دنیا حرب و عجم جہالت شرک اور احلاقی پستی کی امی گہرائیوں میں گہری ہوئی تھی اہلِ عرب طویل ہون لیز لڑائیوں اور انسانی سوز ظلم و جفا کے راستے پر غام زن تھے حاتشِ بُتْ قدے اور جہلانہ رسم و رواد میں گیری دنیا کی تاریخ دشت و درحشندہ اور تابندہ اور تابناک بنانے کے لئے ربِ لم یا ذل نے ایک صاحبِ کتاب نور بیجا قَجَّا کُمِّنَ اللَّهِ کِتَابُ النُّورُ مُبِين ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب صد علی وقر سترہ عمزان مبارک بروز پیر گارِ حرامِ چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا آپ کے آنے سے آتش قدے بجھ گئے بُتْ قدوں سے بُتْ گِر پڑے کیسر اور کسرا اور رومیوں کے گرور ہاک میں مل گئے آپ آئے تو ظلمتوں کا حجاب اٹھ گیا تاریکیوں سے بادل چھٹے نورِ حق کا آفتہ اپتل ہوا آپ ہٹیموں بیواؤں بیکسوں اور غلاموں کے حمدرد اور سہارا بند کر آئے آپ کے طرزِ عمال عمال و فال حصافِ حمیدہ سے انسان یا جوم اٹھی تحسین و آفرین کی کیسے داؤں سے فضائیں موطر ہوئیں ہو لاکھو سلام اس آقا پر بُتْ لاکھو جس نے توڑ دیئے ہو لاکھو سلام اس آقا پر بُتْ لاکھو جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغہ میں سکوں توفانوں کے روح موڑ دیئے اس محسنِ انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیں کئی موڑ دیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ متحرہ پر حملِ پیراں ہو کر ہم آپ کی اصافِ حمیدہ کی معرفت سے دونوں جہانوں کی ساتھیں نصیب ہوتی ہیں ہر بابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا تاری اگر ڈونڈے گی ثانی محمد تاری اگر ڈونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایا نہ ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَىٰ بَلَاغَ الْمُبِينَ